ناک کے اندر پال نکل آئی تو جان لے کے داتوں کو کیڑا لگنے والا ہے رات اور پاؤں پر الوئرہ لگا کر سو جاؤ رات کو مچھر نہیں کاتیں گے لارنگ کا پاکھان آئے تو بواسر کی علامت ہے پائے پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہوتا جتا ہے صرف پائے کا پکاتے وقت صفیر زیرہ ڈال دو پائے کی بندبو ختم ہو جائے گی اگر آپ کو بزورت اور سمار رہنا چاہتے ہو تو کھوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقتر کو کم کر کے بلوں کی مقتر کو بڑھا دو چاہ پینے سے گیش کی پرابلم پڑ جاتی ہے چینے کی دال کو اکثر کھاتے رہا کرو یہ خون کو روانگی کو درست رکھتی ہے جس جگہ پر چوٹیا زیادہ ہو اس جگہ پر دو تیر لونگ پھیک دو چوٹیا آنا بند ہو جائے گی کالا نمک چاہتنے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے نارے لکھانے سے بندے کی اندر کی سستی اور کمزوری دور ہو جاتی ہے چینے کی دال کا پانی کنچی سر پر سوتے وقت لگاؤ ایک ہفتے میں بال آنا لگ جائیں گے بکری کی مکھے ہفتے میں ایک بار کالیا کرو طاقت آ جائے گی شیشے کو چمکا نہ ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو شیشے میں چمک آ جائے گی زیادہ ٹھنڈے پانے پینے سے نانے سے اسمانی دھکاٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے رات کو بھی ذکر کے سو جائے کرو برکت ہو جاتی ہے زیادہ بولنے والا انسان کم اقل مند ہوتا ہے زیادہ بولنے والا انسان ہمیشہ سست رہتا ہے نیاہر موشے چاٹ لینے سے زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں گیر سکتی اس پنگر روزہ نہ کھانے سے میدے میں تیزہ بیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوگی جانور کی گردن کے پاس والا گوشت کھانے سے حافظ تیز ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کے مچھرو کے گردے ہوتے ہیں جب وہ آپ کا خون چوس لیتے ہیں تو ساتھ ہی آپ پر پیشاب کر دیتے ہیں اگر اپنے صحت اچھی رکھنا چاہتے ہو تو چاول کے بعد دودھ پینے سے پرہز کرو پتے میں پتھری ہونے کی علامت سینے میں ایزابیت اور میدے میں جلن کا احساس ہونا ہے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزہ نہ نیارمو سیو کھائے اور ایک لسن کھائے زندگی بھر کے تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان چینل کا کھائیں بدحضمی سے ہونے والی سردرد اور گیز کے لیے نیارمو ایک سبز الاجی چبا کر کھائے میں علاجی میدے کو مضبوط تدارن بنا دیتی ہے زیادہ ملیر مرگی کا سالن کھانے سے آپ کی وال جائیں گے دیسی مرگی کھاؤ دل کی نالی صاف ہو جائے گی دیسی مرگی کا سوپ پینے والے کوئی دل کی وال کبھی بند نہیں ہوتے پلاو یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاول کا استعمال کرنا چاہیے نہ کھون کا رکھ پیلا پڑھنے لگے تو چالنے کی یہ ارترن کی ہونے کی نشانی ہے رات کے وقت چلتی نہیں آنے لگے تو آنکھوں کی نظر دیز ہونے کی علامت ہے انڈوں کو جب بھی اپا لے پانی کو ضائع نہ ترے بلکل اس پانی کو تھنڈا کر کے چہرے کو دھولے چہرے کی چھریہ ختم ہو جائیں گی پیاز کو کٹ کر اگلے دن کے لیے استعمال کے لیے مت رکھو ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی تال روٹی کھانے والا بندے کی جوانی دیر تک مرکرہ رہتی ہے لیمون پانی پینے سے پیٹ کی چھرپی تیزی سے تکم اور کم ہونے لگتی ہے دوتے کی آواز سننے سے قوت اس علامت بڑھتی ہے درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہنے سے چہرے کی چلد پوری نہیں ہوگی اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں کھالی پیٹ پانی پینے سے لیا کرو اس سے پیشاہ سفید اور پاکھانہ نرم آتا ہے نیاہر پیٹ بچے کو شید جٹائیں آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے گا اگر روٹی پکھتے وقت توار روٹی کو چلائے تو اس پر گیلے کی چھلکی کو مسئل دو مردہ نہ کمزوری اور مرض جڑیا کے اندر سندھاڑا اتنے آدم مفید چیز ہیں مالٹے کو آج مل تک جوس لے کلاہ ملکل صاف اور نشاہ متم ہو جائے گا شید ملا کر چاہتنے سے اچکی سے نجات مل جاتی ہے دات میں شدید درد ہونے لگے تو جان لے کے دات اپنی جگہ بدلہ رہا ہے جو اپنے گھر کی ہمیشہ کیلئے بھلائی چاہتا ہے وہ آنے کے وقت وضو کر کے دیا کرے پیاسے کو پانی پلانے سے آپ کی رضک میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت مل جاتی ہے دیر سرنے پانی کی استعمال سے آپ کے بال کرنے لگ جاتے ہیں خالی پیٹ نہ ہو جسم کی گنمی سے بچ جائے گی اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھانا دیکھو تو جان لوگ یہ کنصرد ہونے کی نشانی ہے مسور کی دال استعمال کرنے سے پیٹ کی بیماریا ختم ہو جاتی ہے جن کا حازمہ خراب رہنے لگے اور کھانا عظم نہ ہوتا ہو ان کو کرنے کا نص کلاو جن کو فکروں کی بیماری کا مسئلہ ہو جسے لوگوں کو کمگی رہنے میں زیادہ پریشانی پیدے کو کمزور کر دیتی ہے مسور کرنے سے موں کی بیماری نہیں ہوتی نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پیلنے والی بیماریاں کی جراسیم پائے جاتے ہیں نوٹوں کو جس سے بیکٹریہ پیلنے کا خصبہ ہے اگر بچہ بہت زیادہ رونے لگے تو ان میں چند مرتبہ سورے الناس اور سورے الک تین بار پر جس جگہ پر سوجن ہو جائے تو وام برف کے ٹکڑوں کا استعمال کرے سوجن ختم ہو جائے گی